بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک ایسا گندہ طبقہ جو ملک میں انجیوز کی شکل میں گھس کر عورتوں کو اکسانے اور عورتوں کو بدکار بنانے کے لیے انجیوز کے نام پر کھڑا ہوئے ہیں ان کی فنڈنگ کے سراخ لگا لیے گئے ہیں چھے ممالک ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور ساتوہ ان سب کا باب اسرائیل ہے یہ کنٹریز کون کونسی ہیں یہ جان لیجیے ان کنٹریز میں ڈینمارک سپین انگلینڈ کینیڈا امریکہ اور چھٹی اٹلی ان سب کا جو ہیڈ ہے وہ اسرائیل ہے یہ پاکستان کے آپ کو جتنے بھی ڈرامے ملتے ہیں خاص طور پر چنگم ڈراما جس میں فرا اور سانیا سعید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے خامت کو چھوڑ دیتی ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے ان سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر ڈراموں کے ذریعے کیونکہ ناظرین پاکستان میں کم از کم سکسٹی پرسنڈ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے ایجنڈے میں تین ایجنڈے شامل ہیں جو سب سے پہلے جو ان کا ایجنڈا ہے تلاکیں کروانا نمبر دو ہم جنس برستی پھیلانا نمبر تین عورت کو بغاوت پر اتارنا یہ آپ کو جتنے بھی ڈرامے نظر آئیں گے ان سب کے پیچھے درجاتی تنظیمیں کام کرتی ہیں یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تلاکیں عام ہو ناظرین صرف صوبہ پنجاب میں دوہزار اٹھارہ میں دو لاکھ پینتیس ہزار تلاکیں ہوئیں جتنے بھی پاکستان کے اندر میڈیا کی انڈسٹری ہے آپ غور کیجئے گا دو طرح کا طبقہ یہ اٹھا کر سامنے لاتے ہیں پہلا طبقہ وہ ہوتا ہے جو طلاق یافتہ ہوتا ہے اور شادی شدہ عورتوں کو سب سے زیادہ رول دیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کا کام نہیں ہے گھر نبھانا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں بچے تو میڈیا خود ہی پال لے گا یہ ان کا طریقہ اب بات کرتے ہیں ان کی فنڈنگ کی آپ نے سنائی ہوگا کہ آئی ایس آئی نے کچھ روز پہلے کچھ انجیوز کو پاکستان سے نکال دیا ان کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان میں ایڈز پھلا رہے تھے زنا پھلا رہے تھے پاکستان کی نیوز چینل کی فنڈنگ ان کی تھرو کی جاتی تھی یہ جتنے بھی عورت مارچ یہ سب کنیکٹڈ ہیں ڈراما انڈسٹریز کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو سپین میں کام کرتے ہیں انگلینڈ میں کام کرتے ہیں یا اٹلی میں کام کرتے ہیں اور کینیڈا میں ان کا حب بنایا جاتا ہے یہ سب انجیوز کے شکل میں پاکستان میں آ کر لوگوں کو خریدتے ہیں اور پاکستان میں ویل فیر کے نام پر کام کرتے ہیں یہ دو فیصد کام غریبوں پر بھی کرتے ہیں اپنی پبلیسٹی کے لیے اور نیوز وغیرہ میں آنے کے لیے ہر طرف آپ کو طلاقے نظر آئیں گی آپ کو ہر طرف بہران نظر آئے گا پاکستان میں تمام بڑے چینلز اور خاص طور پر چھوٹے چینلز یہ تمام فنڈنگ سے چلتے ہیں جو کہ اسرائیل کرتا ہے اسرائیل ان کو ڈریکلی پیر نہیں کرتا آپ پاکستان کی آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان پاکستان کے اندر ڈراما انڈسٹری پر سختی کریں آپ ان کی فنڈنگ روکیں اور جتنی ایکٹرسز ہیں ان میں سب کی منی لانڈرنگ کی جائے یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خاندانی نظام ختم ہو جائے اور یورپ والا حال ہو اور معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے یہ اصل ان کا ایجنڈا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ڈراما انڈسٹری سے نام کے لبرلز کو پاکستان سے نکالیں اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کریں آخر میں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا رہے اور ہم آپ کے لئے ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو بناتے رہیں